بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی علیہ السلام مدد حق موجود پنجدن پاک علیہ السلام صدا موجود کربلا میں یزید جے پارا بغاوت جو مولا امام حسین علیہ السلام جے خلاف بغاوت جو جے کو جھنڈوں کھائیں ہوئے ہیں جی کو یزید جے لشکر وٹ جی کے جھنڈا ہوا اوہ کارو جھنڈوں ہو چوتا اجی تائیم بھی اوہ ہلندو توچے جسو تا بغاوت یا ہڑتال ایڑی کیم بھی صورت میں اختلاف جی صورت میں احتجاج جی صورت میں وہ روایت ہلندی اچھے تو کارو کاریوں پٹیوں بدھنان نوجوان کارو جھنڈوں کھڑنان تا ایڑے حساب سا یزید جو جکو لشکر اچھی پوتو انہوں کے ہدایتوں بھی یہ ہوئی ہیں تو کارا جھنڈا ہوا تو مولا امام حسین علیہ السلام کے یوں لیکھارن جلائیت آسان تو کھاں باغی اہیوں تو ساں بغاوت کئی تھوں آئیں مالکن جو جکو جھنڈوں ہو یا علم پاک مولا امام حسین علیہ السلام جن جو وہ گیڑو ہی ہو گاڑو یا نارنگی جو گیڑو رنگا ہے یوں جھنڈوں ہو آن سوالی ہو اچھے تو تا یزید ابن ماویہ پانی بند کرن وارو یوں جکو حربو انہلائو طریقو اج تا لگے تو تا شاید یا ہکری آم گال ہوئی تا مخالف دھر جکوا وہ پانی بند کرے تجن اگیں لشکر کھے مجبور کرے یا اگیں دھر کھے مجبور کرے انہیں وقت میں مالکن جے جے کو طور طریق رہے ہو مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو انہیں میں یہ ہرگز نہ ہو مالکن سا مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سا اسی جنگوں تاریخ میں موجود انتر کئی ہوئیوں مشرکن پارا منافکن پارا تو انہیں میں اگر اسا جنگ بدر جی کا پیری جنگہ اتاکھاں وٹھوں ننڈیوں وڑیوں جنگوں ملائے کرے چون تھا تا اسی جی کہن غزوہ جی میں مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پان ونی رہبری کرنی پئی پہن جے جی کے مالکن جا گر مومن ہوا انہ جی اے سب بھئی جنگوں جے کہن اوے جوابی کاروائی ہوا بھی این ہیں جو سائن ونی کو کہنتے ہم لو نہ کہو سائن انہیں کے شہر وسندن بچن جی کے مومنین جا بچا ہوا انہیں کے انہیں جا اجھا ہوا انہیں کے بچان جلہ بہار بنی ہمیشہ دشمن کے کتے روکیو تہی جن شہرن میں کاہ نپون شہرن میں قتل و غارت بچن میں کے مائیوں ہن ہواتین میں انہیں میں نہ تھے تہا انہیں میں کے میں بھی یہ طریقوں پانی بند کجے یا وسائل جی کے اہنوے بند کجن وہ مولا حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جے کے بھی جنگ میں یہ طریقوں نہ تھو ملے تو مالکن کے کھے کہ جو پانی بند کئے ہو جے یا کہ جا وسائل روکیا ہو جن نہ نہ جنگ بدر میں ہی ہیں تھے ہو نہ جنگ تبوک میں ہی ہیں تھے ہو کیے بھی جنگ میں نہ تھے ہو نہ جنگ بدر نہ جنگ اہد جنگ انہیں نالا تمام کھنا نہیں یہ ایک مشہور وڑیوں جنگ انہیں کی تاریخ میں آمدھنا ہے نہ جنگ خندق نہ جنگ خیبر نہ جنگ ہنین نہ ذات السلاسل کے میں بھی نہ سائن پان کریں ہیں چاہو کہو نہ چاہوں ہی سائی کہ پہنجے کے بھی نمائیں دیکھے جنگ کہ ریڈی جنگو بھی تھے ہو جن میں سرکار جن پان نہ ویا پر کریں بھی مالکن جی اہدائیت نہ ہوئی تاہاں دشمن دھر جو پانی بند کئے ہو آنے کو وڑو مسلوکوں نے اسا ہی سوچوں دھ مالکن جو مولا امام حسین علیہ السلام پاک جو پانی بند کئے ہوئے ہو پوہی جے کا تاریخیہ بدنائیوں دھر مجبور مجبور صورتحال ہوئی پانی نہ ہو یا گال نائے مالک کی حتوہ سا سبشے ہر کین پین جو صرف وڑ دیکھا رہے ہو ہر کین پین جو صرف اخلاق دیکھا رہے ہو جن جو جڑو اخلاق ہو اور سوال یہ بات چھا یزید کی ہو جکو حربوہ یو طریقوہ چھا یزید پہریوں آہے مانوں اسلام جی تاریخ میں جن پانی بند کئے ہو ان یہ جواب آہے تنہ یزید پہریوں مانوں نہ ہے یزید یا شیع پین جے پی کھاں سکی ماویہ ابن ابو سفیان تھا چھو تب ماویہ یہ طریقو پہری پہری ماویہ اسلام یہ تاریخ میں جکو پہریوں باغیہ اسلام جے اندر جکو پہریوں باغیہ اسلام جو جکو پہریوں باغیہ یہ اگل تاریخ میں لکھلا پہریوں باغی جکو ماویہ ہے این ان جنگ سفین میں مولا علی علیہ السلام ساں جکا جنگ ہوئی انہیں میں ہنکے ہنئیوئی عربو استعمال کا ہے جکو پوری یزید کا ہے استعمال سو یزید پہریوں مانونا ہے یزید جو پی ماویہ پہریوں مانونا ہے جہیں یہ مخالف دھرتے پانی بند کرے جکو انہیں کھے انہیں تے یوہربو یا زور ہلینڈ جی جکو روایت ویدی سو پہری پہری ماویہ کھئی جنگ سفین میں انہیں میں تمام تاریخ ان میں موجودہ ہیں انہیں میں وڑے 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 و حوالوں جکو آہے وہ الفتوح جو کتاب تاریخی لکھیلا ہے الاسم الکوفی جو وہ موجودہ ہے جو میں بین کتابن میں بھی اشی موجودہ تو ماویہ جنگ سفین میں اچھی دریائے فرات ساگوی دریائے فرات ہو انہیں تے اچھی قبضوں کرے پینجامانو بھیارے چھڑیاتا جنہیں مولا علی علیہ السلام جو لشکر اچھے دھوپیو انہیں پانی پینڈ لائے نہ ملے سو یزید سفین جی تاریخ بھی بلیا پر یزید یا شیب پینجے پی کھان سکی انہیں کھے تعلیم ذہن میں رکھن دے انہیں پینجے رتھا بندی اڑی کئی جو پینجے سب جکے فوجی دستہ ہوا انہیں سبرن کھینے آپا یہی ہمانے آویا بیغام یہی ہو یزید جو دریافرات جے کپ تے ونی خیمہ ہنی چھڑو ونی پینجا ٹینٹ ہنی چھڑو ہوتے خیمہ کھوڑے سجیتے انہیں تے قبضوں کرے چھڑو کیے بھ پاسے کھا کہ کئی میلن تائیں انہیں جی فوج چھو تے فوج تے بدھندائی آیا آئیوں تکو بٹے سو مانو تے کون ہوا دیکھ لکھ انہتی ہزار تاریخ میں موجود نمبر آئے دیکھ لکھ انہتی ہزار مانو ہوا فوج میں تو انہیں پورے احتمام سایا پورا خیمہ ہائیوں پورو ہننن جن پنجی کری ہننن جلا عید ہوئیا تو اساں حسین کے یاد مزیر کرے منجائیں دا سیں آم جکہ فوجی ہوا انہیں یوں ہی سوچو ہو وہ جانے پوجہ اندائیات سب کو سوچند ہوئے تو ہترہ ساڑہ افسارہ جکہ ان مانو یا فوجی جمع تھائیں تو انہیں میں کھا دھو پیتو سب شے مانو ہنن جی کری اید ہوئی اکڑے صاحب ساں تو اساں باغن کے مارن آئے انہیں میں گھنن کے سر کے خبر بھی نہیں ہوئی پر جن کے خبر ہوئی بھی تو انہیں لئے اید ہوئی تو اساں کے کون کو ریوارڈ ملن دو کون اساں کے انعام ملن دو آئے ہیں تڑے ہی سب ہوتے جمع تھا دیوٹی تو انہیں تے سرکاری یا ہوئی سو کپتے دریائے فراک بند تے سجے میں ہنن اوڑے صاحب ساں ہر لشکر این دو ویو جین جین بسرام آئے ہو جین اگمی بذکر کہو سیدھ کوفے ما آئے ہو شام ما آئے ہو مکہ مدینہ جو لشکر بھون گھر آئے ہو تو انہیں سب نن ملکن جا لشکر نمہ ہاں ودیک ملک جی کے یا وسندیوں چاو ان وقت میں ملک انہوں کے چاہے بو ہو یا نہ چاہے بو ہو اوڑے صاحب ساں سب جے جمع تھا یہ ہو جو تری کو آتا ہے پانی کے روک پانی جو ایکسس بن کر جے یہ تری کو یزید بھی ماویا کھا سکتا ہے اے پو یہ سوالک جی جی کا فوجہ ہے پورو لشکر انہیں سب نن پورے تینجی طرفاں کوشش یہی کئی دریائے فراک پائیں مولا امام حسین علیہ السلام جن جے کئی بھی ہم راکھے بنیڑ نہ دیجے انہیں یہ وجہ تے ہی اترا سوا لکھے جو لشکر آتا ہوں کہ پھیلائے چھڑت ہو کے میلن میں اسے جو انہیں دریاج بند ساں وہ پھیلے لے ہوا سب سو یہ جان بزروری ہو منظر چھا آئیں ان مال ہنن جی تیاری ہوں کیڑے کے سن جی ہنن وٹ چھا ذہن میں ہی کھڑی آیا ذکر سائن آبس ابن عبی شبیب علیہ السلام جن جو سائن جن پان حمدان قبیلے جی شاخ بنی شاکر منجہ آہن بنی شاکر ہو قبیلو رہو حمدان قبیلے جو جے کو مولا امام علی علیہ السلام ساں جنگن میں چامل رہو مولا علی علیہ السلام پاراں وڑھے ہو انہیں قبیلے جا نوجوان ویڑھاک جنگجو ایڑا تا ماہر ہوا جو جنگ سفین میں انن جوانن جے ٹولے کے فاتحان سبا یعنی جن سبو جو پتہ کرے وردو جو لقب ملیو سائین آبس ابن ابی شبیب علیہ السلام ایک عالم دین عالم عارف این پہنجے قبیلے جو سردار ایک بہترین مکرر ایک فل بدی گالہ انوارو ایک مولم شخصیت ہو آئیں مولا امام حسین علیہ السلام پاک وٹ مکہ میں منی حاضر تھے اتا مولا ساں گد آئے ہو انہی کا اگ میں سائین جن جے مکہ وہ جن کا اگ میں انہی سائین مسلم ابن عقیل علیہ السلام جن شہید نتھیان وہے جڑے کوفے پوتا سائین مسلم ابن عقیل مولا امام حسین علیہ السلام انہی عراق جیہدن میں داخل ناہن دیا بلکہ انہی مولا امام حسین علیہ السلام پاک مکہ من جاہن مدینہ خان سائین سفر تے نکتان مکہ پہتان اتہ ہیں انہیں وقت میں جنہیں سائین مسلم ابن عقیل وری کوفے میں حاضر جو ہو مولا امام حسین علیہ السلام جیہ جان نسارن وٹ اتہ ہزار مانو جیہن وہ گڑھ تھا انہیں سائین مسلم ابن عقیل علیہ السلام جیہ حت مبارک بیت کئی اعلان کئی مولا امام حسین علیہ السلام سام بھیند سیں انہیں گجانی میں سائین عابس ابن ابی شبیب بیاب مولا امام حسین علیہ السلام پاک جیہ چاہن وارا مولا امام علی علی علیہ السلام جن جا طالب شاگرد موجود ہوا مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنجا حساب سگورہ رضی اللہ تعالی عنہ امام امام موجود تین 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 بین مان جو مکھ نا خبر ار کو پہنجے پال جو پان ذمہ وارا ان کے پاڑے نہ پاڑے مو پہنجے پال تاں حساب پیش گیا تھو مو مولا امام حسین علی السلام تاں قربان تین دس آئیں انہیں حق پاک جی ذات تے پہنجی جان نصار کندس مولا امام حسین علی السلام جے دشمن انسان انہیں گھڑی تائیں ونند اور ہندس جی سی تائیں مکھے مولا پہنجے حضور رب العزت پہنجی بارگاہ میں گھرائے نہ تو وٹھے سائیں عابس ابن ابی شبیب کوئے سائیں مسلم ابن اکیل علی السلام جن خان موقلائے اتنا روانو تھے تو انسانس گد بیو جکو آگیا حلی شہید تھے تو وہ بھی شعظب ابن عبداللہ الحمدانی سائیں جن جی قبیلے جو بنی شاکر قبیلے جو وہو یہ مولا امام حسین علیہ السلام وٹوانی کو مکہ میں حاضر تھے وہ اتنا سفر میں عشق جی سپند تے سوری جی سند تے اتنا آئے حلن تھا سائیں ساگر مولا امام حسین علیہ السلام پاک ساگر جو کو جی کاف لو آئے آشور جی سائیں آبس ابن ابی شبیب مولا امام حسین علیہ السلام پاک جی حضور عرض کرے تھو بین پہ جی ساتھ ان خید چائے تھو اج آئے عمل جو دی جدے اساں جی بھلائی تھی دی جی ترو کچھ بساں کرنوا او اساں کہ اج اج کھاں پوئے کچھ نہ تھی دو نہ کچھ گڑیوں ہی بھی دو جے کو گڑبو سو اج ہن گھڑن میں مولا امام حسین علیہ السلام پاک جی آدو نیاز تھا عرض کہیں آئیں یا ابا عبداللہ مو قسم تھو کھڑا تہن دھرتی تے ہن زمین تے ہتے ٹوڑے ہن جہان میں مکھے تہوان کھاں تہوان جی ذات پاک کھاں عزیز کو بیو ناہی مو وٹ جے کر پہنجے حد چم ماس کھاں سوائے مجھے سر کھاں سوائب کا مٹھی شے ہوجے ہاں تہو اوہاب تہوان تہوان قربان کہاں ہاں مولا مو پہنجو پان تہوان 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 کھاں جیسی تائیں بھی پوئے مو جو رت مو جو چم قربان تھے اے اوئے گھڑیوں پرتے تھے جے مولا تہوان جے سرکھے ہی وٹھن اچن مولا امام حسین پاک کھچے آئیں السلام علیک یا عبا عبداللہ اشدو انہ علا خدا کا و خدا ابی کا تہوان جی ذات پاک سلام ہو جے مولا مو شاہد آیاں مو شاہدی لیاں تھو تہو مو ثابت قدم تہوان جے رسل راہ تے انتہاں جے بابا سائیں جے رسل راہ تے صدی راہ تے آہ یہ لفظ چاہیے مولا امام حسین علیہ السلام پاک سائیں عابس ابن ابی شبیب عمر وٹھے تو اجازت وٹھے تو اپین جی قرار میدان میں لہے تو اینی شاہدن ماں ربیہ ابن تمیم جو بیان آہے تہو نجین لٹھو تے عابس آن لشکردان ودیوہ ہے یزیدی لشکردان میدان میں لہی آئے واہ چاہیے تو تے اسا سنیان دا وا سین ہن مانو جی ساک چاہے ہن مانو جو پس منظر چاہے چھو تے اسا ہن کی جنگ جی زمانے کھا وردے ڈٹھو ہو اسا کے خبر ہی تہی دلے ترین بہادر ترین سورہ جی آہیں مولا جا انن منجھا آہے ہی اہی مکھیا سورہ آہے ہی چاہے تو تا مو سعد ابن ابی وقاس عمر ابن سعد ابن ابی وقاس جی سپاہین کے چاہے ہی مانو جی کو ہان لتھو آ میدان میں ہی ہو شیر ببرن جی وچ میں جی کو انہیں جو شیر ببر سردار ہوجے انکھے اون بھائیں جو شبیب جو پٹ تھو مطا انسان وڑی آئے اترے میں سائیں آبس پھوکا دینا سڑ دینا انہیں کھے آچو اچی وڑو مسا اے میں ہمت نہ تھی عمر ابن سعید ابن ابی وکاس لائن پینجی سپائین کے چیوت یا جی کا صورت حال آہے ان میں بیج ہو نا من جو سب ای گجی ہنتے پتھر انسا پرے کھائیں وار کر انہ جی سپائین یہ شروع کر ہاں ہر سائیں آبس علیہ السلام چھاتھو کریں پینجو جی کو متھے تھی خول ہیلمٹ جی کو پروٹیکشن جلائے متھے تھی پائیں گا ہاں دفاع جلائے ہوا لوہی ہوا ٹوپی ہوا اب لاہے رکھے تو زمین تھی پینجو جی سائیں کے ذرہ آہے ہوا اب لاہے اتھے رکھے تھو پینجی ڈھال ہوا لاہے وہ اب اتھے زمین تھی رکھے تھو پوئے اتھے چائے تھو آنے ہوا گھڑیا ہانے تا اُہا گھڑی آہے جو تن خے بے لباس کجے جسم کھے چھدے روح سین نکری نشان تھی جے مو جاتو آ تب بچی ونجن میں مو جو مرن آہے پر جے ہی دنیا ہی زندگی چھدے دیا تب مو جو جین آہے بی کہڑی وات آہے جو ناح کی خلاف بغاوت نہ کجے بی کہڑی وات آہے جو ناح کی خلاف جنونیت نہ کجے ربیہ ابن تمیم چیتھو تا قسم خدا جو مو لٹھو تر آبس ابن ابی شبیب علیہ السلام یزیدی لشکر جا بس سو کھا ودھیک جنگ جو مارے مات گیا انہیں بعد ہنن سب نی گجی ہزارن میں تھی پہنجا نیزہ صدھا کرے سائن کے گھیر وڈی ان شہید گئے ہزارن جو ہٹیو پہتے دھیکڑے سپاہی جہت میں سندن سر کلم تھے لٹھو ان بیو سپاہی ہن ساں وڑھے پہو ان چائے پہو تو یو سر مو لاتھو مکھے دے او چائے پہو تو یو سر مو لاتھو یو ماں کھڑن دوس عمر ابن سعید ابن ابی وکاس چائےو ہن ان خے سپاہ ان کے دڑکو ڈی تک جہیڑو نہ کہو پان میں قسم ساں تاوام کے مانو جی یا ہمت نہ تھی سگے ہاں جو ہو اکیلو ان خے مارے سگے ایڑنی سورن جو ذکر سر کے ڈارو میں سوفی رہبر سید شا عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ سرکار جن کہو آہے داستان پنجے میں فرمائن تھا موسیقی کلے ویر کٹک میں پاکھر جو پائے انیاں ان کے جین جو اسانگو آہے سورہ سو چائے جو رگوئی رن گھڑے سورہ مری سو بکھے تدل جا وہم وسا ہن بھارا وڑ بھاترے آدی ڈھال مدھار متھاں تیغ ترار مارت مطارو کھین بیٹائی سائن فرمائن تھا انہیں جنگ جے میدان میں سب کو لہے نہ تھو تو پویتے نہ ہٹن وارا سر قربان کرن وارا ہی میدان میں لہن تھا بے بیٹ میں سائن فرمائن تھا تھا انہیں جنگ جے میدان میں جے کو پاکھر یعنی زرا دفاع جو سامان پائے لہے تھو انیاں ان کے جین جو اسانگو یا آسرو یا امید آہے تڑے ہو یہ سامان پائے پہ جے دفاع جلائے لہے تھو ہی جے کو مولا امام حسین علیہ السلام سا زبن عظیم جے میدان تھے جے کی لتھان سو سائن جی آبس ابن ابی شبیب علیہ السلام جن بھی پینجا پاکھر زرا ٹوپی یہ سب لاہے یہ ہنن ان کے سد تھا کن اچو ایڑے سورن جلائے بھٹائی سائن تھے فرمائن پہا تھا سورے سو چائے مانا سورے او چوائے پان جیا جو کی سندھی ہانو کی دور جیے ساپ سانچوں سائن تھا فرمائن بھٹائی سکارت سورے سو چائے سورے او سدائے یا او چوائے جو رگوئی رن گھڑے جو کو صرف پان نجو بنا کے دفاعی لباس جے کہیں زراہ جے کہیں پاکھر جے جو کو لہی پہ میدان میں وہ سورے پان کے سر رہے انریت سائن آبس ابن ابی شبیب علیہ السلام ہیں جو سر قربان کروں زکر سائن شعظب ابن عبداللہ الحمدانی علیہ السلام جنجو سائن شعظب ابن عبداللہ الحمدانی علیہ السلام تو ساگے بنی شاکر قبیل مجھا ہو آئیں پان مولا علی علیہ السلام جنجو کلام مالکن جا کول اننکھے سیڑیں دو آئیں اننکھے وری درسیں تدریس میں اگیاں بھی قدھائیں دو ہو تعلیم جنجو مستقل سلسلو کی جاری رکھن دو آئیو ہو جہ میں جے کے بھی علم تدریس درس جا جے کے آشک ہوندہا اننکھے ہی قرآن پاک حدیث پاک مولا علی علیہ السلام جنجو تعلیم انن جے کول مبارک جی پوری تعلیم ہکڑی پورو درس ہو سائن شعظب ابن عبداللہ سہن مالکن جا کول اننکھے جمع کرن اننکھے محفوظ کرن این ہی گجی آئے ہو سائن آبس سان مولا امام حسین علیہ السلام پاک وٹ این ہی بیجنہ اون ہوا کوفے جا این آزر مولا وٹ جا مکہ میں وہ ہی مولا امام حسین علیہ السلام پاک سا یکو گڑا آشور جنی ساگنی گھڑن میں ہی سائن بھی میدان میں لہے تو آئے سائن آبس آئے سائن شعظب ہی پان میں گالائن بپیا حکبے کے وسیعت بکن پیا تو مولا تاں قربان تھین ہوا اساں جو سر نبچن کھپے اساں مولا تاں قربان تھی ناسی اساں جے ہون دے اساں جے مولا تے اساں کخب نسان دا سی سائن شعظب ابن عبداللہ الحمدانی علیہ السلام پھر یہ بڑھندے میدان میں حکتہ قربان تھیو سائن شعظب ابن عبداللہ الحمدانی علیہ السلام سائن شعظب ابن عبداللہ الحمدانی علیہ السلام موسیقی